بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامی خلافرہ کے ساتھ میں افتخار قادمی تحریک انصاف کے لوگ جو ہے ان کی امیدیں اب دو لوگوں پر ہیں دو سیگمنٹ پر ہے ایک وکلہ تحریک پر اور ایک طلبہ تحریک پر تو پی ٹی اے جو امریکہ سے حقیقی ازادی کا نعرہ لے کر چلی تھی اور بحثیت جماعت اس نے علم جہاد بلند کرنا تھا اب اس کا انحصار دو چیزوں پر رہ گیا ہے ایک طلبہ تحریک پر اور دوسرا وکلہ تحریک پر تو اب یہ دونوں تحریکیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بڑا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وکلہ اگر باہر نکل آئے تو قیامت آ جائے گی اور طلبہ جو ہے وہ بغندیش کی طرح انقلاب لانے والے ہیں تو ان کے لئے گزارش یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک ہی وکلہ مومنٹ بڑی چلی جس کی ویسے چیف جسٹس افتحار چودری کو ان کے حدے پر بحال کرنا پڑا اور اس کے بعد صدر مشرف کو اپنا حدہ چھوڑنا پڑا تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت بھی اس تحریک کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل تھی اس وقت کے ڈی ڈی آئی سائی جنرل کیانی بھوکلہ کے ساتھ کھڑے تھے اس لئے بھوکلہ مومنٹ کامیاب ہو گئی کہ فوج اس کے پیچھے کھڑی تھی اور جن لوگ کو یہ زوم ہے کہ اچانک طلبہ تحریک چلے گی پاکستان میں اور بنگلہ دیش کی طرح کا انقلاب آ جائے گا تو ان کے لئے بھی گزارش ہے عرض ہے درخواست ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی فوج نے حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے نکالا فوج حسینہ واجد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اگر فوج حسینہ واجد کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو طلبہ تحریک والے آج پھینٹی کھا رہے ہوتے ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو پاکستان میں تحریک انصاف نامی ایک جماعت کے ساتھ نو مئی کے واقعات کے تناظر میں ہو رہا ہے تو مورال آف سٹوری یہ ہے کہ خسرینہ سے کارولاد نہیں ہوں دی تو یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں نا جس طرح علی بن گھنڈاپور نے بڑھ ماری تھی کہ میں برات لے کر لاہور آوں گا باجے گاجے کے ساتھ آوں گا تو ان کے باجے گاجے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے دو وارننگ دو ڈیڈ لائن اور دو قسم کے بڑے بڑے دبنگ اعلان کر رکھے تھے ان کا ایک اعلان تو یہ تھا کہ وہ دو ہفتوں بعد عمران حان کو جیل کی دیواریں توڑ کر نکال لیں گے تو ان کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ چوبیس سپٹیمبر جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس میں چوبیس سے اٹالیس گھنٹے رہ گئے ہیں تو دو دن بعد کیا ہم اڈیالہ جیل کی دیواریں ٹوٹتے ہوئی دیکھیں گے اور پھر انہوں نے کچھ اور بھی اس حوالے سے دعوے کر رکھے ہیں تو بارہ گس کو اسلامباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڑھاپور صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دو ہفتے میں عمران خان رہانہ ہوا تو خدا کی قسم خود آزاد کروائیں گے اور پہلی گولی میں کھاؤں گا تو علی بن گڑھاپور صاحب کو صرف یاد کرا رہے ہیں تو علی بن گڑھاپور کو صرف ان کا یہ وعدہ یاد کرانا مقصود تھا کیونکہ ان کا جو پچھلا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لاہور آئیں گے جلسہ کریں گے بینڈ باڈی براد کے ساتھ آئیں گے انہوں نے کچھ اناب شنابی بکا تھا وہ لاہور آئے انہوں نے لاہور میں داتا کی نگری کو سلام کیا اور اس کے بعد وہ جلسہ گاہ میں گئے وہاں پر نعرے بارے لگائے اور تقریر کے بغیر لوٹ گئے یہ کہہ کر کہ وہ جو لاہور کے جلسے میں تقریر کرنے والے تھے وہ اگلے روز کریں گے تو تحریکن صاحب کے لوگ اتوار کے روز علی بن گڑھاپور کی تقریر کا انتظار کرتے رہے جو انہوں نے ہفتے کو لاہور کے جلسے میں کرنا تھی لیکن وہ نہیں کر سکے تو لگتا یوں کہ علی بن گڑھاپور کی شکل میں اللہ نے تحریکن صاحب کو ایک ایسا توفہ دیا ہے جو ان کو انہی کی میڈیسن سے مار رہا ہے تحریکن صاحب کی آپ سیاسی سوچ کا لیول دیکھیں کہ وہ لاہور کے جلسے کو کامیاب قرار دے رہے ہیں اور کامیابی کے دلیل یہ ہے کہ دیکھیں علی بن گڑھاپور جو ہے وہ اٹک پار کر کے لاہور تک آ گیا کیونکہ بعض بودروں نے دعویٰ کیا تھا کہ تم اٹک کا جو بانڈری ہے وہ پار کر کے دکھاؤ تو اٹک میں کون سا فوج کھڑا کی گئی تھی کون سی پولیس کھڑی کی گئی تھی کہ علی بن گڑھاپور کو روکا جاتا یہ ایک سیاسی رہا تھا جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں نارل مارتی ہیں اور ظاہر ہے اگر آپ کو سیاسی بیان دیں گے تو اس کا جواب بھی اس طرح کا سیاسی بیان ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی جو ریالیٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس طرح علی بن گڑھاپور صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ برات لے کر آئیں گے اور وہ لاہور فتح کر دیں گے تو ان کے یہ نارے فقط نارے تھے اور میں نے اب سے کہا تھا کہ یہ نارے ہی رہیں گے تو ایسے ہوا تو لاہور کا جلسہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ علی بن صاحب کی بقا کا ہے اور مسئلہ اس جماعت کے بانی رہنما کی رہائی کا ہے پی ڈی اے کو بحثیت سیاسی جماعت ایک پاور شو کرنا تھا کیونکہ اقتدار جو ہے ایک پاور گیم ہوتی ہے تو جس کی جتنی پاور ہے اتنا ہی زیادہ وہ شیر لیتا ہے اور اتنی زیادہ وہ اپنی باتیں منوا سکتا ہے تو ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا تھا کہ حکومت کو آہ دباؤ میں لائے جا سکے اور اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ تحریکن صاحب کی حقیقی لڑائی ہے ان کو دو قدم پیچھے اٹھایا جا سکے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیک کیا جا سکے جس کے نتیجے میں ان کی مشکلات کم ہو سکے تو اصل میں عوامی طاقت دکھائے بغیر یہ سارے معاملات حل نہیں ہو سکتے تھے لیکن تحریکن صاحب کی آپ سیاسی سوچ دیکھیں کہ یہ رات کو یہ سوچ کر سو گئے کہ آہ علی من گھنڈا پور نے اٹاکا پول پار کر لیا تو اٹاکا پول تو ہزاروں لوگ رزانہ پار کرتے ہیں یہ تاریخ کا وہ کردار تو نہیں ہے جس نے کچھے گھڑے پر دریاں پار کر کے اپنے محبوب سے ملنے جانا تھا تو اسی طرح اگلے دن تقریر کا وعدہ کر کے وہ گئے اور تقریر بھی گئے اسی پیر کی طرح جو ہر آنے والے بچے کو یہ کہتا کہ اللہ نے تنہوں منڈائی دیڑنا ہے علی من گھنڈا پور صاحب کا اس میں زیادہ قصور نہیں ہے ان کا تعلق اس جماعت سے ہی ہے جو لوگوں کو ٹرکوں کی بٹیوں کے پیچھے لگاتی ہے جس جماعت کا چیئرمن جو ہے وہ بننے کے بعد عوام کو ٹرک کی بٹیوں کے پیچھے لگاتا رہا تو پھر اس کے جو آہ فالورز ہیں وہ بھی انہی عدات اور خاصلت کا شکار ہو سکتے ہیں تو اتوار کے روز بھی اسی طرح غائب ہو گئے جس طرح ہفتے کو وہ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے تو علی من گھنڈا پور کو یہ بھی پتہ ہے کہ رات گئی بات گئی والی پارٹی ہے جتنا جھوٹ بولو گے اتنا زیادہ بکے گا اتنے زیادہ لوگ تمہیں فالو کرے گے تو تحریک انصاف کی جو سیاسی حقیقت ہے وہ بڑی تلخ ہے وہ اس وقت ان گراؤنڈز کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے دیکھیں عمران خان آٹھ پردری دو ہزار چومیس کو پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آئے ان کی جماعت کو لوگوں نے ووٹ دیا ان کو سب سے ہر سیٹے دی یہ غصے کا ووٹ تھا یہ رد عمل کا ووٹ تھا یہ جو کچھ بھی تھا پچھلی حکومت کے کاموں کا ووٹ تھا کیونکہ مہنگائی ہوئی اور بڑے کام ہوئے پھر انتقامی سیاست لوگوں نے دیکھی تو وہ جو سائلنٹ ووٹ ہوتا ہے اس نے ریاکشن میں ووٹ دیا کینٹ کے علاقے کا ووٹ اور ڈیفینس کے علاقے کا ووٹ ڈپوش علاقے ہوتے ہیں یہ لوگ باہر نہیں نکلتے لیکن آٹھ فروری دوہ دار چومیس کے الیکشن میں یہ لوگ نکلے اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا یہ رد عمل کا ووٹ تھا ریاکشن کا ووٹ تھا لیکن عمران خان صاحب نے ان کے دیئے ہوئے مینڈٹ کو ٹھوکر مار دی اور اپنی مقبولیت کے زوم میں کیونکہ خان صاحب کو یہ زوم ہو گیا کہ وہ اتنے پاپولر ہے کہ اگر فیر الیکشن ہوگا تو انہیں پچیس کروڑ عوام کی بجائے آہ اٹھائیس کروڑ عوام ووٹ دیں گے تین کروڑ شاید وہ جو ہمارا مشرقی پنجاب ہے انڈیا کے ذریعت سلط وہاں سے بھی لوگ آکے بھی ووٹ ڈال دیں گے یا پھر افغانستان سے لوگ آئیں گے وہ ان کو ووٹ ڈال دیں گے تو یہ اٹھائیس کروڑ ووٹوں کے منتظر تھے جو بچے ابھی پیدا ہوئے یا ہونے والے تھے ان کا ووٹ بھی سمجھتے عمران خان کے ان کا ووٹ ہے تو ان کا یہ جو زوم تکبر غرور یہ جو ووٹ ان کو ملا جو عوام نے بڑی مشکل سے جدوجہے سے غصے میں ان کو دے دیا اس کا انہوں نے نہ بھرم رکھا نہ مان رکھا نہ عزد رکھی وہ چاہتے تو حکومت بناتے اور اس ملک کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے عوام کے دیئے ہوئے منڈٹ کا احترام کرتے اور آج جن چیزوں کا وہ رونا روتے ہیں ان چیزوں کو وہ خود ٹھیک کرتے لیکن ان کو آج بھی یہ وہم ہے کہ وہ بڑے پاپولر ہیں وہ جب چاہے عوام باہر نکل کر ان کو سجدے کریں گی تو لاہور کے جلسے نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی ہوگی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے لیکن باقی عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں کسی نے عمران خان کے جلسے میں جا کر ان کو سجدے نہیں کیے لوگوں سمجھ میں آگئی ہے جس نے ان کے دیئے منڈٹ کا احترام نہیں کیا وہ آگے کیا کرے گا تو یہ جن کو غلط فہمی ہو جاتی ہے نا کہ وہ بڑے ہمیشہ عروض پر رہیں گے ان کی ہر فلم سپر ہٹ ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا دنیا کا بڑے سے بڑا جو ہیرو ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی فلاپ ضرور ہوتا ہے تو عمران خان اب جس زوال سے گزر رہے ہیں وہ اب بھی اس کو عروض سمجھ رہے ہیں کہ اس کو لوگ جا کے بتاتے ہیں کہ آپ کی مقبولیت بڑھ گئی ہے آپ جو ہے وہ کمال ہیں حقیقت اس کے برقس ہے آپ کچھ لوگ ان کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آتے بھی ہیں کیونکہ جن لوگوں کو حکومت میں شیر نہیں ملا وہ کہی نہ کہی تو کسی جا کے ہاتھ ملائیں گے نا دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے تو جو حکومت کے مخالفین ہیں وہ سب ایک لیٹ فرم پر اگر ہو جائیں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے اب مولانا فضل الرمان جو حکومت سے خوش نہیں ہے نہ بیرپارٹی سے خوش ہے نہ مسلمی قنون سے خوش ہے تو ان کے لیے امران خان ایک آئیڈیل چوائس ہے تو کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ تحریکوں سے یا کسی اور طریقے سے پاکستان کے اندر انقلاب لائے جا سکتا ہے اور بغیر کسی طاقت کی مدد کے لائے جا سکتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے یہ بات امران خان سب کو چیزاں پتا ہے یہ بات تمام لوگوں کو پتا ہے تو پاکستان میں طاقت جو ہے وہ کل لوگ کے پاس ہے اور جو ان کے بندوبست ہے جو ان کا میکنزم ہے جو انہوں نے پلان سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ان تحریکوں سے ختم ہونے والے نہیں ہیں اور اب یہ بات چکے پاکستان کی جڑیشری تک آ چکی ہے اور یہ لڑائی آہ جڑیشری ورسز گورنمنٹ نہیں ہے اور نہ یہ لڑائی امران خان ورسز گورنمنٹ ہے اس یہ اس پورے کھیل کے جو سرخیل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کسی کو دو ارائے نہیں ہونی چاہیے شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندوبست ہے یہ جو احتمام ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بڑے عرصے سے بندوبست کے تحت حکومتیں بنتی آئی ہیں امران خان صاحب کی حکومت بھی اسی بندوبست کے تحت بنی تھی دائیں بائیں سے لیفٹ رائٹ سے لوگ کٹے کر کے ان کو دیئے گئے تھے حکومت بنائی گئی تھی تو حکومتیں پاکستان کے اندر عوام ووٹ ضرور دیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو معاملات ہے بندوبست کے حکومت بنائی جاتی ہے ہاں اس میں کبھی کبھی عوام کی چوائس جو ہے وہ کام کر جاتی ہے کہ پاپولر جماعت جب آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اسی طرح کمفرٹیبل ہوتی ہے جس طرح آہ بندوبست کے تحت آنے والی جماعت ہوتی ہے تو اب تحریک انصاف کا جو سیاسی انحصار ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے دو تین باتوں پر ہے آہ اور مقلہ تحریک اس طرح چل لیے کہ آئینی ترمیم کا مسئلہ درپیش ہے اب آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے ذرا عدلیہ کی بات کر لیں یہ جو مخصور نشستوں کا فیصلہ آیا ہے اس پر قادی فائد عیسیٰ نے کچھ سوال پوچھے ریجسٹرار سے اور یہ سوال دراصل انہوں نے ریجسٹرار سے نہیں پوچھے ان لوگوں سے پوچھے ہیں جنہوں نے بغیر کسی درخواست کی سماعت کیے ایک فیصلہ جاری کیا ہے ایک وضاحت جاری کیا ہے اور پھر اسے زبردستی سپریل کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر آیا ہے تو اس پر جو ہے وہ ایکشن ہو سکتا ہے یہ کوٹ آف پندک کی خلاورز ہی ہے اس کے کون کون ذمہ دار ہے اس کا یقینی طور پر اندازہ لگایا جائے گا تو بعض ذرا یہ کہتے ہیں ایک وکیلہ خالد حسن آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذراعے کے مطابق چورہ سپٹمبر کو چار پیجز پر مشتبہ غیر آئے نہیں غیر کرونوں غیر اخلاقی سیاسی وضاحت کو ریجسٹرار کی ڈوٹس میں لائے بغیر سپریل کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا مشورہ اتر منیلا صاحب نے دیا تھا اور کوٹ ذراعے کے مطابق اتر منیلا صاحب نے کہا تھا کہ اگر آج کا دن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جو بھی ہوا چھوٹی کے دن کر دیا جائے تو وضاحت جاری کی جائے ہم نے پیر تک اندزار کیا تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے تو اس میں اتر منیلا صاحب کا نام آ رہا ہے اور بعض ذراعے بتا چکے کہ کس کے گھر میں میٹنگ ہوئی کون پر جائے شریک تھا تو اب اس بات کو بھی آٹھ نو دن ہو گئے چودہ سٹمبر کوئی وضاحت آئی ہے آج بائیس ہے اور تئیس ہو جائے گی تو اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ابھی صرف وضاحت طلب کی جاری ہے ویسے تو قاضی فائز عیسیٰ جو جنرل فیدر میر سے نہیں ڈرا جو کسی اور حاکم وقت سے نہیں ڈرا کسی جنرل سے نہیں ڈرا وہ کسی جج سے کیا ڈرے گا ان کے سوال پوچھنے پر متیول اللہ جان نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کا آغاز انہوں نے کہا ہاو ڈیئر آہ چیف جسس صاحب کو یہ سوال پبلکلی پوچھنے کی جرت کیسے ہوئی آہ تو بندہ پوچھے تو ماما لگنا ہے انہوں نے ریجسٹرار سے بلکہ ڈرپٹ ریجسٹرار سپریم کورٹ سے جواب مانگا ہے متیولہ جان سے جواب تو نہیں مانگا چیف جسس کا اختیار ہے نہ سوال کسی کو انہوں نے بھیجے نہ جواب آپ سے مانگا اگر کاروائی قوائد و ضعبت کے تحت ہوئی ہے تو ریجسٹرار جو ہے وہ جواب دے دے گا چیف جسس کو کہ جناب یہ آہ میرے پاس اس طریقے سے آیا تھا اور اس میں جسٹیفکیشن تھی تو یہ نہ آٹھ ججوں کے ترجمان احمد اللہ جان صاحب نہ یہ سوپریم کورٹ کے ترجمان ہے آہ تو جہاں تک ہار ڈیئر کا معاملہ ہے آہ ان کی زبان ظاہر ہے ویسی ہوتی جا رہی ہے جیسی آہ اکثر بیتہاشا ڈالر کروانے والوں کی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تو کون میں خام ہا میرا تو مشورہ ہے کہ بھائی جان ڈالر آن دینے تو ذرا جر کے کھاؤ اگر اللہ تعالیٰ دے رہے تو اس کو ذرا اتمنان سے حضم کرے آہ آپ کو عمران خان یاد ہی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے آہ ان تمام ڈالوں کی کمائی ہوئی ڈالر جو ہے وہ پھر ایک طرف رہ جاتی ہے دھری کی دھری رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کمائی حضم کرنے کی توفیق دے زیادہ باعث ہونے کی نہیں پانچ چھے لوگ تو ایسے جو آہ جن کا ٹوٹرل اس وقت جو سودہ ہے نا وہ آہ انٹی قاضی فائز عیسیٰ کے نام پر بکر ہے یہ دوسروں کو کہتے تھے کہ آپ عمران خان کی بڑی مخاربت کرتے ہیں فلاں کی بڑی مخاربت کرتے ہیں خود قاضی فائزہ کے خلاف ڈٹ کے ان کمپین چل رہی ہے آہ انہوں نے یہ کر دیا ان کے سپریم کورٹ سے کوئی کمپیوٹر اٹھا کے لے جائے تھا وہ ان کا ڈرائیور تھا ایک ایک بال کی کھال نکالنے اور اس بندے کا ظرف کتنا بڑا ہے کہ اس نے ایک صافی کے خلاف بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی کسی کو بلا کے ڈالت میں کھڑا نہیں کیا ساکرنسار کھڑا کر لیتا تھا مرتعوت بندیال نے بھی کھڑے کر لیا تھا یہ پتہ ہے مطیب اللہ جان کو آگے بڑھتے ہیں مولانا فضل نے مان ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں آہ ان کا یہودی لابی سے بڑا تعلق ہے قابل اعتماد قسم کے پولیٹیشن رہے ہیں عوام کے اکثرت ان کی باتوں پر یقین کرتی ہے ووٹ پاہنے یا نہ پاہنے لیکن آہ وہ قسم کے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں تو ان کی باتوں پر لوگ اکثر یقین کر لیا کرتے ہیں تو آج بھی عمران خان کو جو یہودی کا ٹیگ دیا جاتا ہے وہ مولانا فضل الرمان کا دیا ہوا ٹیگ ہے اور اب عمران خان اسے ٹیگ کو استعمال بھی کر رہے ہیں اسرائیلی خبار یرشلم پوسٹ نے ایک اس سے پہلے جو اسرائیل کا خبار تھا اس آرٹیکل کی تائید کر دی ہے یرشلم پوسٹ کے ایک آرٹیکل میں عمران خان کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا گیا ہے اور پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی یعنی رجیم چینج اس آرٹیکل کا جو لبے لباب ہے تفصیلی آرٹیکل ہے لیکن یہ آرٹیکل بتاتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ رہا کرا کر حکومت میں لے آئیں گے تو یہ اسرائیل کی پاکستان کے ساتھ دوسری کرا دے گا تو اسرائیل کے خبارات میں خاص اب کے کوئی ڈیڑھ سوارٹیکل چھپ چکے ہیں نہ عمران خان باہر آ رہا ہے نہ اسے مقصود نشستیں مل رہی ہیں نہ ہی اب سونے پہ سواگا کو جلسے ہو رہے ہیں اہمیں چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہو رہی ہیں فوج سے اس حالت کری ہو رہی تھی پہلے جو جنرل فیضمید کی وہ بھی بند ہو چکی ہے آہ پھر وہ جو جج جو ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیوں تھی کالے پونڈ آہ وہ بھی جو ہے وہ گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہیں جنرل شلوم پوس سے پہلے ایک اور اسرائیلی خبار ٹائمز آف اسرائیل نے عمران خان کو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے لیے اہم قرار دیا تھا اب یہ ایک میسج ہے پوری دنیا کے لیے اسرائیل کے حوالے سے خاص کر امریکنز کو کیونکہ امریکہ میں جہودی اللہ بھی بہت ہے برطانیہ میں ہے لیکن کم ہے امریکہ تو بھرا پڑا تو وہاں پہ یہودی نواز جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ حکومت میں بھی آتے ہیں اور پھر دنیا میں بھی وہ دیکھتے ہیں کون کون سی ممالک کیسے جہاں یہودیوں کے حوائد کرنے والے یا یہودی نواز لوگ ہوں تو وہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان کمپیٹیو لی دوسروں کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کے اشارے دیتے رہے ہیں اور وہ اسرائیل کے لیے ہم خیال ساتھ ستدان ہے تو عمران خان کی جو انتہابات میں کامیہ بھی ہوئی ہے جو حالی میں جو لیکشن ہوا ہے اس میں نائنٹی پلاس ہیٹر لی ہیں اس میں عمران خان کو حکومت ملنی چاہیے اگر اس کو حکومت دے دی جائے یا دلوا دی جائے کوئی جوڑ توڑ کر کے کوئی سنجے کمبے کر کے پیمت پانٹی کو کھاڑا ملا دیا حکومت بنوا دی کچھ ایسا بندوبست کیا جائے تو عمران خان بڑا کام کر سکتے ہیں ہمارے لیے کہ وہ اسرائیل کو پاکستان کے قریب لا سکتے ہیں اب اس میں جو فوج کا کردار لکھا انہوں نے کہ پاکستان کے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور اس نے پاکستان اور اسرائیل کی تعلقات کو معمول پر آنے سے روک رکھا ہے تو اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا کیونکہ عمران خان اسرائیل کے حمایتی اور اسیابلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے مخالف ہیں پھر اس میں اور انسینٹیو بھی دیئے کہ پاکستان میں عمران خان حکومت میں آ جاتے ہیں تو اقتصادی فائدے ہو جائیں گے آہ بہت سارا مال ملنے گا یہ آہ جو دیگر سیکھ ہولڈر ہیں اسیابلشمنٹ وغیرہ ان کو آہ لانج دیا جا رہا ہے کہ آپ جو معاشی بہران میں گرفتار ہے پاکستان تو اس سے نجات کے لیے آپ اسرائیل سے دوستی کر لیں اور پھر کہا گیا کہ ٹرم چونکہ ممکن ہے کہ امریکہ میں صدر بن جائے تو وہ بھی یہی چاہے گا اور اگر وہ صدر بن گیا آہ ڈالر ٹرم اگر وائٹ آفز میں واپس آ گیا تو پھر پاک اسرائیل تعلقات کی بھالی تیز ہو سکتی ہے اس طور میں اگر عمران خان پاکستان کا پرائیم ایسر ہو اور ٹرمپ انتظامیہ جو اس فارتی معاشی فائد سے پاکستان جیسے مالک کی حوصلہ افضائی کر سکتی ہے تو یہ ایک سیابلشمنٹ کو بھی ایک آپشن دیا گیا ہے پاکستان کی انڈریکٹ لی کے عمران خان کو آپ لے آئیں ٹرمپ امریکہ میں آ جائے گا امریکہ پاکستان کو بہت ساری بدد دے گا آہ یہ آپ جو آئی ایم اف کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں اس کی بجائے کوئی آہ امدادی پیکج دے 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 گا کچھ اور دے دے گا پاکستان کی فوج کو پیسہ ملے گا تو بلے بلے ڈالر ہی ڈالر ہو جنگے تو بنیادی طور پر یہ پاکستان کی اسٹیللشمنٹ کو ڈالروں کا لالج دیا جا رہا ہے اور عمران خان کی شکل میں کتانوں کی فائدہ آپ نے شباز شکل اٹھا ہے تو کون سا امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں کون سا دنیا پیسے دے رہی ہے تو سیدھی سیدھی بات عمران کو لے کر آئے فائدہ ہے اور عمران آئے گا تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے پھر کہا کہ عمران خان کے جو اسرائیل مخالف بیان ہے وہ مہت سیاسی بیان ہے یہ ریشلوم پوسٹ میں یہ مضمون یرشلوم پوسٹ میں یہ مضمون لکھا گیا ہے ہیری ریچر نے اور یہ ابراہیم اکارڈ کی پہلی سالگیرہ کے موقع پہ تحریر کیا گیا یہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے یہ جو اسرائیل اور یو اے کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو امریکہ نے کرایا تھا جس کے بعد یو اے ای نے امریکہ کو تسلیم کیا اور وہاں پہ اسرائیل نے اپنا سفیر تائینات کیا اچھا یہ ایک وضاعت بھی کرنی ہے آہ علی بین گھنڈاپور کے حوالے سے کل یہ اطلاع آئی تھی کہ انہیں آہ کسی جگہ ناکہ لگاؤ تھا کوئی ٹرک کر رہا تھا تو اس کو کلاشنکوف کا بٹ مار کے اس کا ششہ توڑنے کوشش کی آج اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے وہ کلاشنکوف کا بٹ نہیں بلکہ کوئی کولاڑا ہے یہ ڈنڈا ہے جس کے ذریعے وہ توڑنے کوشش کر رہے ہیں ایریکن صاحب کے لوگ خود کہہ رہے تھے کہ غصے میں اس نے کلاشنکوف کا بٹ دے مارا اور پتھان ہم نے بھی یقین کر لی کہ بادر آدمی ہوسطہ کلاشنک لے کر آیا وہ پتہ جالا پاہین کو کلاشنکوف نہیں کی گلی ڈنڈا ہے تو یہ ڈنڈے لے کے پنجاب فضا کرنے آئے وہ اندازہ لگایا آپ انس کا کس کدر رنگ باز لوگ ہیں یہ ایک اور اتراز کیا جا رہا ہے کہ جلسے کی قیادت تھی کمپرومائز ہو چکی تھی انہوں نے چھے بجے تقریر ختم کی اور خود ہی چل دی ہے انہوں نے ایلیوین گھنڈاپور کا انتظار نہیں کیا تو چلیں ٹھیک ہے اب تحریک انصاف کے لوگ قیادت کو گھالیاں دے رہے ہیں تو وہ ان کا بائی کٹ کر رہے ہیں پھر اگر آپ کو لگتا ہے قیادت صحیح نہیں تو پھر کیوں اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بڑا کامیاب جلسہ صاحب قیادت کو جو آپ کٹیرے میں کھڑا کر رہے ہیں جواب طلب کریں ان سے اس کے علاوے ایک صافی نے دعویٰ کیا ہے حکومت کو پندرہ اکتوبر کی ڈیڈلائن دی گئی ہے کہ اگر آئینی تر امیم لاکر قاضی فائز عیساء اور سکندر سلطان عیرہ کو بچا سکتے تو بچا لیں ورنہ شباز شریف نواز شریف مریع نواز آسوز وزاری سے میں سب کو گھر جانا ہوگا تو اب یہ صافیح کا ایک دعویٰ ہے اور انہیں خبر شیئر کی افتخار شرازی نے مقال ان کے حکومت کو ڈیڈلائن دی گئی ہے اور ڈیڈلائن ظاہر ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہوگی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پندرہ اکتوبر تک اگر حکومت نے آئینی تر امیم میں کامیہ بھی حاصل نہ کی تو پھر آہ جج جو ہے ملک کے اندر انقلاب لے کر آ جائیں گے تو بھائی کون سا انقلاب لے کر آئیں گے جج کیا ایسا فیصلہ کریں گے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چار و شانے چیت ہو جائے گی اور کہے گی کیونکہ حکومت آئینی تر امیم نہیں لاسکی تو اس لیے حکومت گھر جائے تو یہ اس قسم کا جو چورن لوگ بیچ رہے ہیں نا وہ آہ تحریکین صاحب کے لوگوں کو بے وکوب بنانے کوشش کر رہے ہیں پندرہ اکتوبر کیا پندرہ اکتوبر دو ادارہ ٹھائیس بھی آ جائے تو بھی یہ حکومت فیلحال گھر جانے والی نہیں ہے اور ان طریقوں سے جانے والی نہیں ہے نہ ججوں کے بھیجنے سے حکومت گھر جائے گی نہ ججوں کے کہنے سے دوبارہ الیکشن ہوگئے کیونکہ یہ کھیل جو ہے یہ پاور کا کھیل ہے طاقت کا کھیل ہے تو طاقت کی کھیل میں اس وقت جو ہے وہ کارڈ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ تحریکین صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ججوں کے ہاتھ میں ہے آہ نہ طلبہ تحریک نہ وکلہ تحریک نہ کسی اور کے ہاتھ میں تو آہ اس لیے جو ہے وہ جمع حاتر رکھے کہ جناب آہ ستی خیرانہ میں ایران میں کوئلے کی کان میں ایک گیز دماغہ ہوا ہے جس میں اکاون افراد کی موت واقعہ ہوئی ہے دماغہ کے وقت کو ستر لوگ اس کے اندر موجود تھے اور یہ واقعہ جو ہے وہ آہ ایران کے صوبے خراسان میں ایران سے تقریباً ساڑھے چار سو کلیمیٹر دور جنوب مشرق میں تب شہر کے قریب پیش آیا ہے اس کے علاوہ سوات میں دس سے زائد ممالک سفیروں کی سیکورٹی کافلے پر اٹیک ہوا ہے اور ریمورٹ کنٹرول بم دماغے میں سفیروں کی سیکورٹی پر معمور ایک پولیس ایلکار شہید اور تین زخمی ہو گئے ہیں اس کافلے میں روس ایران پرتگال انڈونیشیا تاجکستان کانسکستان اور ایتھوپیا کے سفیر موجود تھے آہ یہ تمام جو سفر ہے چیمبر آف کامرس مہنگورا کی تقریب شرکت کے لیے معلم جببہ جا رہے تھے اور معلم جببہ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہ بڑا خوفناک واقعہ تھا اگر اس میں کوئی بھی سفیر آہ اگر جان سے چلا جاتا تو پاکستان کے لیے آہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے تو اب ایک اور اعلان سننے وہ اعلان جو ہے پرائمسٹر آف پاکستان شباشر صاحب نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی افراد تفریح میں قوم اور ملک کا بہت وقت ضائع ہو چکا ہے مزید وقت ضائع کرنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے ابھی عوام سے کیے گے وعدے پورے کرنے کا اور محنت کرنے کا وقت ہے جل سے دوہ دار اٹھائیس میں کر لیں گے تو اب تک کے لیتنے آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن وقت لوگوں بہت خیال لگیں